پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس نے پاکستان کے عظیم مصور سادکین کے دیو مالائی فنپاروں کی دوسری بڑی نمائش کا احتمام کیا ہے اس نمائش کا مقصد دنیا فن سے تعلق رکھنے والے افراد کو سادکین کے اسلوب اور اندازہ مصوری کی مختلف جہتوں سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کے مخفی پہلوں کو اجاگر کرنا ہے نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس کی ڈائریکٹر ویجیول آرٹ محترمہ مسرد ناہید امام نے کہا کہ سادکین نے فن مصوری اور فن خطاتی کو اسلوب سادکین ہی دیا سادکین فن مصوری کا ایک اہم نام وہ کہ جس نے فن مصوری کو ایک جدید اسلوب دیا اور ایک نئی جہت متعارف کروائی جس کو دور حاضر کے کریٹیکس نے اسلوب سادکینی یا سادکین سکول آف تھوٹ بھی کہا سادکین ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے آپ نے مصوری کے حوالے سے تو اپنا لوہا منوایا ہی آپ ایک آلہ پائے کے خطات بھی تھے آپ نے روایتی اسلوب سے ہٹ کر ایک نیا خط متعارف کروایا جو صرف اور صرف ان کی اپنی تخلیق یا اجاد کردہ تھا جس کو خط سادکینی سے جانا جاتا رہا مصوری اور خطاتی کے ساتھ ساتھ آپ نے شائری میں بھی تباہ آزمائی کی اور ہزاروں کی تعداد میں ربائیات لکھ ڈالی غالب اقبال اور فیض کے کلام سے بہت متاثر تھے نہ صرف متعلقی حد تک بلکہ گہرائی میں جا کے ان کے مفہوم کو سمجھ کر مصوری میں ڈالنا سادکین کا ہی اہم کہنامہ ہے آپ نے اپنی مصوری کے ذریعے اقبال کے فلسفے فیض کے پیغام اور غالب کی معنویت کو عام فہم کیا اور گلی گلی کونچوں کونچوں تک پہنچایا خطاتی کے ذریعے کلام پاک سے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کو مصور کر کے لوگوں کو اس پاک کلام کی تعلیم بھی دی غرض سادکین کسی فرد یا انڈیویجول کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عزم یا تحریک کا نام ہے جس نے اپنے انفرادی مصورانہ اور خطاتی کے اس لوب سے ایسے نقوش کندہ کیے جو رہتی دنیا تنگ فن کے شائقین کو متاثر کرتے رہیں گے نمائش میں رکھی جانے والی تصاویر تمام کی تمام میورل سکیلز پر بنی ہوئی ہیں اور یہ تمام وہ تصاویر ہیں جو اسی کی دہائی میں پی ان سی اے کے حوالے کی گئی پی ان سی اے سادکین کی بہت رچ کلیکشن کی مالک ہے اور الحمدللہ آج میں بہت پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ this is the only public office جس نے سادکین کی اس امانت کو اسی طرح سنبھال کے رکھا جس confidence, trust اور خلوص سے یہ ہمارے حوالے ہوئی بہران یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ ہم نے اس امانت کے ساتھ اچھا کیا یا برا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کی انمائش سادکین صاحب کی 1987 میں رہلت کے بعد ہونے والی دوسری بڑی نمائش ہے اور اسلام آباد میں یقیناً پہلی معروف شاعر دانشور جناب پرتو روحیلہ نے سادکین کی شخصیت اور فن پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سادکین کو خطاتی کا فن ورسے میں ملا تھا جس میں انہوں نے نئی روایت قائم کی سبتین منزل ایک مکان تھا ان کا جس اس نام سے مشہور تھا وہاں رہا کرتے تھے تو اس کی دوسری منزل میں ایک بڑے تخت کے سرحانے دیوار میں ایک علماری تھی جس میں کتابیں بھری ہوئی تھی جو عام قسم کی کتابیں نہیں تھی ان میں کئی پر کپڑے کے غلاف چڑے تھے اور کچھ مختوتات بھی تھے جو حضرت سادکین کے آباؤ اجداد کی نشانی تھے مقالہ نویز کے استفتصار پر آجہانی نے فرمایا اب یہ الفاظ حضرت سادکین کے ہیں خاندان میں سات پشتوں سے قرآن مجید کی خطاتی کا کام جاری ہے انکوٹ گویا خطاتی کا فن حضرت سادکین کو ورسے میں ملا تھا جس کو انہوں نے اختراع اجاد کے ساتھ اپنا کر فن نے خطاتی میں ایک نیا اسلوب اور ایک نئی روایت قائم کی اس حقیقت کو انہوں نے خود اپنی ربائی میں اس طرح پیش کیا ہے کہتے ہیں فن ہے تخلیقو اختراعو ایجاد فن ہے تخلیقو اختراعو ایجاد نقلو تقلید سے میں یوں ہوں آزاد نقلو تقلید سے میں یوں ہوں آزاد خطاتی میں شاعری میں نکاشی میں آپ اپنا ہوں شاگر خود اپنا استاد کیلیفورنیا سے آئے ہوئے صادقین فاؤنڈیشن کے بانی جناب ڈاکٹر سلمان احمد نے صادقین کے فن مصوری خطاتی اور شاعری پر اپنی پریزنٹیشن میں کہا کہ صادقین نے خود کہا تھا کہ تصویر کشی کرنے والے تو بے شمار ہیں مگر فنکار وہ ہے جو سوچ نہ جانتا ہے اور واقعی میں صادقین صاحب کے جس طرح راز کھلتے چلے آرہے ہیں کافی جتنا معلوم ہو سکتا تھا ہو گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز نہیں نکل آئی اور پھر صادقین صاحب خود پینٹر اور آرٹسٹ میں ایک فرق بتاتے تھے جیسا کہ آپ نے ربائے میں پڑھا ان کی جو تعریف تھی فن ہے تخلیق و اختراء و ایجاد اور نقل و تخلیص سے میں یوں ہوں آزاد اور پھر آگے کہ اپنا شاگر اپنا استاد لیکن ان کی یہاں فن جو ہے وہ تینوں فارسی کے الفاظ ہیں تخلیق و اختراء و ایجاد ایجاد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن تینوں کا مطلب انویشن ہے امیٹیشن نہیں ہے کرییشن نہیں ہے تو خود وہ کہتے تھے پینٹر بہت ہیں کسی انٹرویو میں انہوں نے کہا رہانہ حکیم سے جو حیرل میں چھپا تھا کہ پیکاسو نے بھی یہ کہا ہے کہ کالیگرافی میں خلیج ٹائمز نے یہ لکھا کہ سازقین وہ ریسپونسبل فور در رینیسان آف کالیگرافی آرٹ اگر ففٹیز اور سکسٹیز کی تاریخ دیکھیں تو کالیگرافی آرٹ ہنیف رامی صاحب نے کیا شاگرالی صاحب نے کیا لیکن کوئی اتنا اس کا پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کوئی ایکزیبیشن نہیں اور اتنی ہسٹری اس میں نہیں ہے لیکن سازقین صاحب نے جب شروع کیا تو اس کے بعد سارے آرٹس تقریبا سارے آرٹس کرتے ہیں اور ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ایک باری نکتہ کہ سازقین صاحب نے جب سورہ رحمان لکھی ہے اور اس کے بعد جتنے آرٹس ہیں ان کی جو موسٹ فیوریٹ انسکرائب صورت ہے وہ سورہ رحمان ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سورہ رحمان کو بیسیکلی سازقین صاحب نے آرٹ سین میں جو ہے وہ انٹروڈیوز کیا ہے کوئیٹری کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنے ہی اس کی تشیر نہیں ہے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر پیرزادہ خاسم انہوں نے دوہزار پانچ میں کہا تھا کہ سازقین کی روبائی کی اتنی ڈیپتھ ہے کہ اس پر پی ایش ڈی لیول پر ریسرچ ہونی چاہیے ڈاکٹر فرید پربتی پروفیسر آف اردو لٹریچر ایٹ سری نگر یونیورسٹی ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں حالی میں ان کی کتاب آئیے تنقید روبائی اور اس میں انہوں نے صرف چار روبائی گو اشوارہ پر لکھا ہے اس میں میرانیس جوشم علی آبادی تیسرا مجھے وارڈ مائی اگنورنس مجھے یار نیارہ اور ایک سازقین اور سازقین کے انہوں نے لکھا ہے کہ دور حاضر کا ان سے بڑا کوئی روبائی گو شائر نہیں ہے سازقین کی شاہکار پینٹنگز کی نمائش کی افتتاحی تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس کے سابق ڈائریکٹر جنرل اور دانشویر محقق جناب ڈاکٹر خالد سعید بٹ نے کہا کہ سازقین کی لائن ہر لحاظ سے مکمل اور اپنے اہد کے بین الاقوامی مصوروں سے بھی کہیں زیادہ مضبوط تھی کہ ہم نے بچپن میں سنا تھا اور بلکہ دیکھا بھی تھا کہ بہت سارے اللہ کی لوگ جو ہر وقت عبادت میں مشروف رہتے تھے لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کوئی ان کی آکے تعریف کرے کہ آپ بہت اللہ والے لوگ ہیں اس وجہ سے جب کوئی ان کے پاس جاتا تھا تو اسے گالیاں دیتے تھے پتھر مارتے تھے یہ لاتی سے مارتے تھے اور بھگا دیتے تھے اس قسم کی اختلقہ سارے چانمہ نے ساتھ کے انمی بھی پایا اس لئے میں فقیر اور فیلوسفر کے ساتھ سوفیر کے ساتھ اسے مجزوب بھی کہتا ہوں خیر وہ گرلی کے گرلی بنائی اور بہت خوبصورت گرلی تھی اور وہ ہمارا اسلام آباد کا ایک ببلنگ سینٹر تھا آرٹ سینٹر جہاں بھی بہت سے لوگ آتے تھے سٹورنٹس آتے تھے سب آتے تھے اور سٹورنٹس آ کے ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے ان سے سیکھتے تھے تو یہ گرلی ہے وہ مجھے بہت اس کا نازہ ہے کہ ہم پی این سی گرلی بنا سکیں ہم نے ستائیس رمضان کو ساتھکین صاحب کی نمائش تھی اور ساتھ ہی اپنے حسن کرات کا کمپیٹیشن بھی رکھا تھا اس وقت ساتھکین صاحب نے اپنی نمائش کی اناؤگوریشن میں دو لائنیں بولی وہ ایسی لائنیں ہیں جو مجھے اب تک ہانٹ کرتی ہیں اور میں ان کو بڑی کوشش کیا کہ ان کی تہہ تک پہنچو لیکن میں ابھی تک پہنچ نہیں پایا انہوں نے کہا کہ جو حسن کرات ہے اس نے کائنات میں وقت کو محید کیا ہوا ہے اور جو کیلیگرافی ہے اس نے کائنات میں سپیس کو محید کیا ہوا ہے ابھی دو بڑی تھوٹ پر ورکنگ لائنز ہیں کیونکہ دونوں ریلیٹیو چیزیں ہیں دونوں یعنی ٹائم بھی ریلیٹیو ہے سپیس بھی ریلیٹیو ہے اس کے ساتھ یہ کہنا کہ محید کیا ہوا ہے ان کو اس کا سارا اگر تھوڑا سا آگے اس کو لے کے چلا جائے اور اس کو کچھ کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ ساتھ کے انساہب کے ساتھ جب یہ گیلی بن رہی تھی تو میں ان کے ساتھ کافی بیٹھا کرتا تھا تو ان کی ایک تھیوری تھی تھیوری آف لائنز اینڈ جو میٹرکل سیمبلز جس کو میں ہی کہتا تھا جس کو میں نے نام دیا تھا دا سیکریڈ اینڈ دا پروفین وہ کہتے تھے یہ لائنز جو ہیں یہ لائنز اسی طرح میں لگا دیتا ہوں تو یہ سیکریڈ بن جاتی ہے اس میں ایک نکتہ ڈال دیتا ہوں تو یہ پروفین بن جاتی ہے ان کے ایک پوری تھیوری تھی اور ان کا یہ تھا کہ اس پہ مجھے وہ ڈالی یاد آگاتا تھا کہ ڈالی نے ایک صاحب آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک پینٹنگ بنا دو تو ڈالی نے کینویس لیا کینویس پہ ایک یوں لائن کینش تھی اور کہا کے یہ لے لے تو اس نے کہا یہ کیا ہے یہ لائن کیا ہے یہ تو کوئی پینٹنگ نہیں اس نے کہا یہ لائن نہیں اس لائن کے پیچھے میرے ساٹھ سال کا ریاض ہے تو وہی ہے کہ ساتھ کے ان کی جو لائن تھی وہ میرا خیال ہے ڈالی کی لائن سے بہت سوپی گرتی اب آپ نے دیکھا ہوگا اس فلم میں دیکھا ہوگا کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے لائن لگا کے ایک چیز کو جان ڈال دی اس کے اندر لائن اور جومیٹر پیٹنج ہوتے یہ ان کی ایک بڑی محبول چیز تھی اور اس پہ بڑا کام کیا اور ان کی ایک خاص تیوری تھی سامن پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس نے پاکستان کے عظیم مصور سادکین کی شاہکار پینٹنگز کی دوسری بڑی نمائش کا احتمام کیا ہے ابھی آپ نے اس حوالے سے ریڈیو ریپورٹ سنی حامد زہور ایف ایم نائنٹی تھری ریڈیو پاکستان اسلام آباد موسیقی